ہم نے محترم اپوزیشن لیڈر میاہ حمزہ شہباز کشمیری صاحب چور مچائے شور کے مزدعا کے ایک دور پھر پوری پاکستانی قوم کو دھوکہ دے کر گئے ہسٹری میں اور پاکستان کی کسی اسمبلی کی ہسٹری میں اس قسم کی ہنڈا گرتی اور بدباشی نہیں ہوئی اور یہ سب کچھ میاہ شہباز شریف کشمیری صاحب کی ہدایت پہ میاہ حمزہ شہباز کشمیری صاحب نے اپنی سرپرستی میں یہ ساری گھنڈا گردی کروائی میں حیران ہوں کہ میاہ حمزہ شہباز کشمیری صاحب یہاں پر یہ کہہ کے چلے گئے کہ پہلے کبھی نہیں ہوا ریاستے پاکستان کے نمائندہ ہیں اور ریاستے پاکستان کی کشمیر شاعر آگئے آپ بار بار کشمیری کشمیری یہ کو تنز کرے کیا کرے ایک علاقہ تاثم کو حوامی دے رہے کشمیریوں بھی کہون کا نہیں 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 کشمیری کشمیری نہیں 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 آپ سوال لے نا آپ دیکھیں نا دیکھو میں راجہ فاروق حیدر کی کسی بات کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ توجہ دینے کا قائل نہیں ہوں وہ بچارہ مغرب کے بعد ویسے ہی جانا اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا جی پتہ نہیں وہ دن کو بھی وہ ٹن حالت میں ہوگا اور اس نے یہ بات کہہ دی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ ان کی اوقات ان کی شکلیں ان کی کرتوتیں یہ والی کہ یہ بات کریں کہ ہم قصے الہاق کریں کان سے پکڑ کے جانا ایک صوبہ دار میجر ان کو کان سے پکڑ کے وہاں سے جانا ان کے اقتدار سے اتارنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے ان کے اخلاق ان کے کردار ان کے اپٹیچوٹ ان کی منٹیلٹی آپ دیکھیں گے تو یہ کونسل بننے کے لائق نہیں ہوتے جو آج ملک کشمیر کے وزیراعظم اور صدر بنے بیٹے ہیں میں خبردار کروں ہوں انہیں کہ اپنی اوقات کے اندر رو اپنی حیثیت کے اندر رو اپنے پجامے کے اندر رو جو تمہارا پجامہ ہے نا اس کے اندر رہے کہ جو وہ بات کرو جتنی تمہاری منٹیلٹی ہے جتنی تمہاری ورث اور جتنی تمہاری کریڈیبلٹی ہے نا اس سے دائیں بائیں جانا دیڈیس کو جرد کیسے ہوئی کہ تم کھاؤ پاکستان کا پیو پاکستان کا عزت پاکستان سے لو عوض پاکستان سے لو رتب پاکستان سے لو کھاؤ پاکستان کا اور پھر پاکستان کے خلاف انڈیا کی زبان میں بھونکو یہ بھونکنے کی اجازت جو ہے وہ ہم نہیں دے سکتے اس کو آرٹیکل سکتے 国 ملت وقت ملت挽 مرین奇 سے لو جنت پاکستان کا جانا پاکستان کے خوابیک đi پاکستان پیرا میرا کیا عرمان پانی کار پانی کار